پیر پنجر سرکار نے یہ دوا کیا ہے اور آپ یہ جان لیں کہ پیر پنجر سرکار وہ شخصیت ہیں جنہوں نے آج سے تقریباً بیس سال پہلے یہ دوا کیا تھا کہ عمران خان پاکستان کا وزیراعظم بنے گا اور آپ نے دیکھا کہ دو دار اٹھارہ میں عمران خان وزیراعظم بنا اس کے علاوہ پیر پنجر سرکار کے کئی ایسی پیشنگویاں جو ہیں وہ ثابت ہو چکی ہیں اور ان کی زبان جو ہے وہ سچ ثابت ہو چکی ہے لیکن پیسیت مسلمان ہمیں اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ حقیقی علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اب پیر پنجر سرکار نے اسرائیل کے بارے میں بہت بڑی پیشنگوئی کی ہے اور انہوں نے یہ دعوت کیا ہے کہ انیس سٹمبر دوزار تئیس کو اسرائیل صفحہستی سے مٹ چکا ہوگا یعنی کہ دوزار تئیس میں انیس سٹمبر سے پہلے پہلے اسرائیل کا جو ہے وہ دنیا سے خاتمہ ہو جائے گا اور اسرائیل یہ یہاں سے ختم ہو جائیں گے یہ دیس تو نابود ہو جائیں گے اور اس پر انہوں نے جس طرح ان کا اپنا ایک ذاتی انداز ہے اللہ وحفہ کر کے اور اس طرح انگوٹھا لگا کہ تین بار انہوں نے انگوٹھا بھی لگا ہے اپنے ہاتھ پر اور ان کے پاس بہت بہت سار بڑا سا ایک ڈنڈا ان کی ویڈیو وائرل ہے وہ اپنے اس طرح دوسرے ہاتھ کے اپنے چھے نقوا ڈنڈا مار کے وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل انیس سٹمبر دوزار تئیس کو ختم ہونے جا رہا ہے مٹھنے جا رہا ہے اور نیس تو نابود ہونے جا رہا ہے اب دیکھنا یہ ہے اللہ کی وعدہ سچے ہیں انسان تو اپنے علم کی مطابق کوئی نہ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے پیشنگوئی کر سکتا ہے لیکن حقیقی علم جو ہے وہ اللہ صورت وطالعہ کے پاس ہے اور ہم سب کی یہ خواہش ہے کہ انیس سٹمبر دوزار تئیس تو بڑے ضرور کی بات ہے جتنا جلدی ہو سکے ہم میں سیاد مسلمان کی یہ خواہش ہے کہ اسرائیل جلدی سے جلدی سب آسلی سے بیٹے اور وہ نیس تو نابود ہو جائیں تاکہ ہمارے فلسطین کے مسلمان جو ہیں ان کے علاوہ جسے نبی دنیا میں جہاں تھیں بھی لوگ ہیں کیونکہ یہ ہوتیوں نہیں ارے ایک کو تن کیا ہوا ہے پریشان کیا ہوا ہے اس قوم سے اللہ پاک ہم سب کو نجات عطا فرمائے سب ورزار یہ دعا ضرور کریں کہ اللہ بارک وطالعہ ان یوہدیوں سے ہم سب بھی پوری قوم کی بلکہ پوری قائنات بھی جان سرائے اللہ پاک ہم کی زبان مبارک فرمائے آمین آمین